قیامت کا منظر ہوگا میں اپنی بیگم سے کہوں گا میں تمہیں نہیں پہشانتا میرے رب کی خصم یوم یفر المر من اخی و امہی و ابی ہے و صاحبتہی و بنی ہے یود المجرم لو یفتدی یوم اذن من جوم اذن بنی ہے و صاحبتہی و اخی ہے و فصیلتہی اللہ تی تووی ہے و من فی الارد جمعہ کھلا قیامت کے دن میں کہوں گا صفیہ میں تمہیں نہیں پہشانتا یہ کہے گی مولانا صاحب میں آپ کو نہیں پہشانتی یہ یوسف میرا بیٹا بیٹھا ہے میں کہوں گا کون ہو کہاں سے آئے ہو یہ کہے گا اببہ آپ کون ہو کہاں سے آئے ہو بھائی بھائی کو نہیں پہشانے گا ماں اور اولاد کا کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے ماں کہے گی میں نے تمہیں جنہ ہی نہیں ہے اور جب جہنم میں ایک چیخ مارے گی تو سارے انسان اور فرشتے اور انبیاء ایسے گریں گے اور سب نفسی نفسی آدم علیہ السلام نفسی نفسی نو علیہ السلام نفسی نفسی ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی اسماعیل اسحاق یعقوب یوسف یونس عیسی موسی یوشہ لود شعیب صالح حود سارے انبیاء نفسی 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 میریان بچا میریان بچا ایک طرف سے ایک آواز آئے گی ایک آواز آئے گی امتی امتی یا رسول اللہ ہم آپ کے قرآن جائیں جس دن ماں نہیں پوچھ رہی نبی نہیں پوچھ رہی بیٹا نہیں پوچھ رہا بھائی پوچھ رہا یا رب یا رب امتی یا رب امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت تو نظریں توافق کریں گی یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے یہ کون بول رہا ہے سب سے الگ کون ہے جو امتی امتی کہہ رہا ہے جب نظریں آواز کی طرف چلتے 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 پہنچیں گی تو وہاں میرے آپ کے چولی پھیلا کے یا میری امت کو یا اللہ میری امت کو کونسی امت جو ساری زندگی شرابیں بیشتے رہے جوے کھیلتے رہے زنا کرتے رہے سود کھاتے رہے چوریاں کرتے رہے داکے پاہ سے میرے نبی کہا رہا ہے میری امت کو بچھائیں میری امت کو بچھائیں اس سے پیار نہ کرے تو اور کس سے کرے موت پہ رشتے ٹوٹ جاتے میرے نبی نے اس دن بھی اپنے رشتے کو نہیں توڑا ابراہیم جیسی شخصیت کہیں گے سنو اے اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچارے تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچارے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کبھی سوال نہیں کرتے اب میں میری جانے مریم جانے تو جانے میری عیسیٰ پانچ بڑے رسول ہیں نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہم السلوات والتسلیمات عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کبھی سوال نہیں کرتے اور میرا نبی کہے یا اللہ میری عمد کو مشاہد کونسی عمد یعنی ساری زندگی اس کا مزاق اڑھایا میرا نبی کہتا دفع ہو جاؤ دور ہو جاؤ میری نظروں سے تم نے میری نسل کو قتل کیا تم نے میرے گھرانے کو اجار دیا آپ سب کو بلد انہی کہیں گے یا اللہ میری عمد کے نیکوں کو بچا لیں میری عمد کے متقی میری عمد کی رابعہ بسری جنید بغدادی کو بچا یا اللہ ساری عمد کو میری جھولی میں ڈال ساری عمد کو میری جھولی میں ڈال یا اللہ کہے گا وَلَا سَوْفَ یا اللہ سیگھ رب کو مَا فِي جَدْتا ہوں میں جذباتی ہوگی ہوں میرے بھائی بہنوں میرے بچوں تھوڑی سی زندگی ملی ہے تھوڑی سی زندگی ملی ہے اپنے حبیب کی زندگی کو اپنا لو میں تھوڑے تھوڑے اشارے کر کے بتا دیتا ہوں جب آپ بچ جب آپ بیٹے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے میں ان کی خدمت کرتا ہوں پھر فرمایا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی چونکہ ماں کو دیکھا ہے باپ کو دیکھا نہیں تو فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مسلح پہ کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اممہ جان میں آ رہا ہوں نماز پھر پڑھا دوں گا اپنے والدین کی عزت کرو یہاں جب یہاں کا بڑھاپا بڑا خوفناک ہے کہ اولادیں چھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ ٹوائلٹ جانے سے بھی آجز ہوتے ہیں اپنی ماں کی دعا لو تو اپنے باپ کی دعا لو میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا اس کا نام ہوگا عویس اور وہ کرن کی شاق سے ہوگا اسے دعا کرانا اہلی آپ بھی عمر آپ بھی یا رسول اللہ کس لیے کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ ہٹاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موسم پر سارے حاجی کھڑے کر لیے کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ قرن والے کھڑے رہ جاؤ تو ایک آدمی کھڑا رہا ہے کہ تم قرنی ہو کہ جیاں اور ویس کو جانتے ہو جی میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن تھوڑا پاگل سا ہے آپ کیوں پوچھ رہیں حضرت عمر نے فرمایا وہ نہیں تو پاگل ہے کدھر ہے کہ جو اونٹ شرانے گیا ہے ادھر عرفات کی طرف تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی سواری پر دیکھا تو عویس کرنی ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چر رہے تھے تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آکے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز شورٹ کٹ کر دی تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی کہا جی میں مزدور ہوں کہا تیرا نام کیا ہے کہا جی اللہ کا بندہ کہا رہے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے اس نے تو نہ حضرت عمر کو دیکھا تھا نہ علی کو وہ کہنے لے کہ بھائی تم کون لوگ ہو میرا انٹریو کرنے والے یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں تو حضرت علی بھولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن نبی طالب تو وہ ایسے کام پنے لگے میں مفی چاہتا ہوں میں پہلی دفاع ہوں میں نے آپ کو دیکھا نہیں فرمائیے آپ حضرت عمر رہے تھا ہاتھ اٹھا ہمارے لئے دعا کر تو وہ رونے لگے آپ نبی کے صحابی میں آجز مسکین میں دعا کروں میری اوقات ہے میں دعا کروں کہاں ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا اویسا ہے تو دعا کروانی ہے عمر اور علی جیسی حسیوں کو دعا کیلئے کہا جا رہا ہے پیشے تحجد ہے نہیں جہاد ہے نہیں علم ہے نہیں نماز ہے نہیں روزہ ہے نہیں زکاة ہے نہیں خیرات ہے نہیں کیا ہے ماں کی خدمت ماں کی خدمت ماں کی خدمت میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے عویس سے لے گا جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے عویس کو پیچھے ہٹا دو باقی اندر چلے جاؤ تو عویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو ویسے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے ایمان والے گناہگار مسلمان تو میرا اللہ کہے گا عویس اپنے انگلی کو پھیرتا جا جس جس پر تیرے انگلی پڑے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا یہ ماں ہے صدو ڈالر ہی سب کچھ نہیں ہے یہ ماں ہے میرے نبی نے فرمایا آپ تیرا باپ تیرے جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے اگر تُو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا یہ باپ کا مقام ہے پھر آپ نے گیارہ شادیاں کی کیوں کی سنو حدیث مَا تَزَوَّشْتُ وَمَا زَوَّشْتُ اِلَّا بِوَحْيًا مِنَ السَّمَا نَزَلَ بِهِ جِبْرِیل کہا میرے ساتھیوں سنو اللہ کی قسم میں نے کوئی شادی اپنی مرضی سے نہیں کی میرے اللہ نے فرمایا یہاں کرو میں نے کی میں نے اپنی بیٹی وہاں دی جہاں میرے اللہ نے فرمایا تو اتنی شادیاں کیوں کی ہیں ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے میری بات غور سے سنو دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خامد اور بیوی ہے سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہے لیکن سب سے بڑا رشتہ خامد اور بیوی ہے جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے اس لیے آپ نے زندگی گزار کے دکھائی آپ گھر میں جھڑو دے رہے ہیں آپ اٹا گوند رہے ہیں آپ حضرت عائشہ کو لکمے بنا کے کھلا رہے ہیں اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں عائشہ سننا حدیث طبرانی کی عائشہ اِنَّهُ لَيُحُوَّنُ عَلَيَّ الْمَوْتِ اَنْ اُرِیتُكِ زَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تُو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہے اسے عورت کی کیا خواہش رہ جاتی ہے یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ سب سے زیادہ عزت بیوی اپنے خامند کو دے خامند اپنی بیوی کو دے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے اور اللہ بیوی سے کہتا ہے تیرے خامند تیرا لباس ہے آپ نے گیارہ گھروں کو کس طرح آباد کیا کس محبت سے کیا کہ دو دو مہینے چولا نہیں جلتا اور کسی کی زبان پر شقائط نہیں یہ حسن سلوک یہ محبت سبحان حضرت عشق عمر تھوڑی تھی جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی تو آپ نے صحابہ سے کہا بھی چلے جاؤ سارے آگے سارے آگے چلے گئے تو صرف آپ دونوں رہ گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں سبحان اللہ حضرت عمہ عائشہ نے نہیں کہا عائشہ دوڑ لگائیں آگے چلے لگائیں تو کہلنے کہ ہمیں دوڑ لگائی کہلنے کہ میں آگے نکل گیا آپ پیچھے رہ گئے چند سال گزرے تو پھر ہم جہاد کے سفر سے آ رہے تھے تو آپ نے کہا صحابہ سے جاؤ بھی چلے جاؤ آگے 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 وہ غائب ہو گئے پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں تو میں نے کہا جی لگائیں کون دنوں ذرا میں بوٹی ہو گئی تھی نہیں تو جب دوڑ لگی تو میرے نبی آگے نکل گئے میں پیچھے رہ گئی تو آپ نے کہا ہا زہی بھتل کا عائشہ تو میں اب برابر ہو گئے ایک دوڑ تم نے جیتی ایک دوڑ میں نے جیتی یہ ہمیں گھر کی زندگی سکھانے کے لیے تھا کہ گھر میں گھر میں بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اور عورتوں کے لیے کہا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کریں تاکہ ایک نسل تیار ہو ایک نسل تیار ہو بیلنس زندگی گزارو میں نے کل بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں ایم بیلنس لائف ہماری اولاد کو تباہ کر رہی ہے میرے پاس پرسوں تیس سیالیس لوگ آگئے وہ یہاں جو ایک سلمہ صاحبہ ہیں سلمہ ہی نام ہے نا سلمہ ظاہر تو ایک نے کہا جی یہاں ہم اولاد کے بارے میں بڑے فریشان ہیں کیا کہنے کوئی ہمیں اس کا سلوشن بتایا میں نے کہا بہت آسان ہے ماں اپنے بچے کو ٹائم دے نصیت کی بات نہیں کر رہا ہوں ٹائم دے میں نے کل آپ کو شکل بنا کے دکھایا تھا کہ میرے نبی حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے ہیں اتنے بڑے ہس تھی اتنے بڑے نبی اور بچوں کے لیے وقت نکال رہے ہیں اور ان کو لے کر گھوم رہیں پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور ان کی بہن زینب کو بٹھاتے اور پھر کمرے میں چکر لگاتے پھر فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے ایک دفعہ آپ سجدے میں گئے فرض نماز فرض اور سجدہ لمبا اتنا لمبا ہوا کہ صحابہ سمجھے اللہ کے نبی فوت ہو گئے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں پہلی سب میں تھا تو میں نے یوں کر کے دیکھا بچکر گئی ہے تو دیکھا دونوں بھائی حسن حسین میرے نبی کی کمر پہ چڑے ہوئے تھے اور میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا یہ کام کرو تو بچے تم سے پیار کریں گے تم کہتے ہو بچے ہم سے ڈرتے نہیں میں نے کل بھی کہا تھا ڈائن نہ بنو ماں بنو تھانے دار نہ بنو باپ بنو تو انہوں نے ایسے ہاتھ آگے کیا کہ میں بچوں کو نیشے اتاروں تو مجھے دیکھا